بھارت کی شان تاج محل کے بارے میں کون نہیں جانتا بھئے اسے دنیا کی سب سے بڑی پیارٹ نشانی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک بھی ہے آپ میں سے کئی لوگ تاج محل دیکھنے بھی گئے ہوں گے اور اگر نہیں بھی گئے تو آپ نے کبھی نہ کبھی اس کو تصویر میں تو دیکھا ہی ہوگا دوستو آج ہم آپ کو تاج محل بنانے اور تاج محل کے اندر کے کئی راز بتائیں گے جس کو جاننے کے بعد آپ بھی کہیں گے بھائی صاحب ہمیں تو یہ بات پتا ہی نہیں دی دوستو اس ویڈیو میں اندرہ ہمارے سنگ بنے رہے اور آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو فٹر فٹ سے چینل کو سبسکرائب کلیجے بیل آئیکن پرس کلیجے جس سے آپ سے کوئی بھی ویڈیو کبھی بھی مسنا ہو دوستو تاج محل بھارت کے اتفردیش راجی میں ہے آگرہ شہر میں یمنہ ندی کے کنارے یہ استحت ہے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1632 میں اپنی تیسری پتنی ممتاز کے لیے تاج محل کو بنایا تھا لیکن سیمنٹ کا انونشن اس کے دوستو سال بعد ہوا تھا دوستو تو یہ ایک بڑا سوال ہے جب سیمنٹ تھا ہی نہیں تو آخر یہ بیلڈنگ کیسے بنائی گئی تھی جو آج بھی بلکل صحیح سلامت ہے وہ بھی بینا سیمنٹ کے بنے ہونے کے باوجود بھی آئے دوستو شروعات کرتے ہیں دوستو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی کشل رانیتی گچلتے سولہ سوٹھائس عیسوی سے سولہ سوٹھاون عیسوی تک بھارت پر شاہ سن کیا شاہ جہاں کو اس تھاپت اکلا اور واسطو کلا بہت زیادہ پسند تھی اس لئے اس نے اپنے شاہ سنکال میں کئی اتحاسی کے مارتوں کا نرمان بھی کروایا جس میں سے تاج محل ان کی سب سے پرسد امارت ہے جس کی خوبصورتی کے چرچے پوری دنیا میں آج بھی ہوتے رہتے ہیں تاج محل دنیا کی سب سے مشہور اتحاسی کے مارتوں میں سے ایک ہے مغل شاہ سکھ شاہ جہاں نے اپنی سب سے چہیتی بیگم ممتاز محل کی موت کے بعد ان کی یاد میں سولہ سو بتیس عیسوی میں اس کا نرمان کا کام شروع کیا آپ کو بتا دیں کہ تاج محل ممتاز محل کا ایک وشال مگبرہ ہے اس لئے اسے ممتاز کا مگبرہ بھی کہتے ہیں مغلبادشاہ شاہ جہاں نے اپنے پریم کو ہمیشہ آمر رکھنے کے لیے آمر تاج محل کا نرمان کروایا تھا محبت کی مثال مانے جانے والے تاج محل کے نرمان کا کام کرید تیس سال کے لمبے سمئے کے بعد پورا ہو سکا تھا سفیز سنگمرمر سے بنے تاج محل کی نکاشی اور سجاوٹ میں چھوٹی چھوٹی باریکیوں کا دھیان رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ نرمان کے اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی لوگ بھائیہ اس کی خوبصورتی کے بہت قائل ہیں مغل بادشہ شاہ جہاں نے تاج محل کا نرمان سولہ سو بتیس ایسوی میں شروع کیا تھا لیکن دوستو اس کے نرمان کا کام سولہ سو تریپن ایسوی میں ہی پورا ہو سکا ممتاز کے اس بہت خاص مغبرے کو بنانے کا کام ویسے تو سولہ سو ترالیسوی ایسوی میں پورا کر لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ویگیانک مہت فور واسطو کلہ کے حساب سے اس کی سنرشنہ کو بنانے میں قریب دس سال اور زیادہ لگ گئے تھے اس طرح پوری دنیا کی یہ بھوی ایتیہاس ایمارت سولہ سو تریپن ایسوی میں پوری طرح بن کر تیار ہوئی تھی اتر پردیش کے آگرہ میں استطعیس بھوی اور شاندار امارت کو قریب بیس ہزار مزدوروں نے مغل شلکار استاد احمد لاہوری کے نیترت میں بنایا تھا حالکہ تاج محل کو بنانے والے مزدوروں سے سنبندھت یہ مد بھی جڑا ہوا ہے کہ تاج محل کا نرمال کا کام پورا ہونے کے بعد مغل شوسک شاہ جہاں نے سبھی کاریگروں کے ہاتھ کٹفا دیے تھے تاکہ دنیا میں تاج محل جیسی انہیں امارت پھر نہیں بن سکے وہی تاج محل کے دنیا کے سب سے الگ اور عدد امارت ہونے کے پیچھے ایک بڑا قارن یہ بھی بتایا جاتا ہے لیکن میرے بھائی یہ سرسر جھوٹ ہے اگر بیس ہزار مزدوروں کے ہاتھ کٹے جاتے تو وہ چالیس ہزار ہاتھ ہوتے اور اتنے ہاتھوں کا کیا کیا جاتا یہ آج بھی آسانی سے ڈی کمپوز نہیں کیے جا سکتے ہیں اور اگر سچ میں ایسا ہوا ہوتا تو اس وقت کافی بڑی لڑائی بھی چھڑ جاتی دراصل یہ بس ایک ٹرک تھی شاہ جہاں کے دشمنوں نے یہ باتیں پھلائی تھی تاکہ آگے سے کوئی بھی شاہ جہاں کے ساتھ کام نہ کرے اور تاج محل کو بنانے کا کام جن کے نیترت میں ہوا یعنی کہ احمد استاد لاہوری انہوں نے ہی آگے جا کے ریڈ فورڈ کو بھی ریکنسٹرکٹ کروایا تھا اور اگر ان کا ہاتھ کٹا ہوتا تو کیا وہ ریڈ فورڈ پر کام کرتے نہیں کرتے اس لئے دوستو کہتے ہیں انٹرنیٹ پر ملی ہر جانکاری پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے بہت ریسرچ کرنی پڑتی ہے بہت جو ہم آپ کے لئے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک بلکل سٹیگ جانکاری پہنچا سکیں اور جیسا کہ دوستو ہم نے آپ کو بتایا ایسے بنانے میں سیمنٹ کا استعمال نہیں کیا گیا تھا تو آخر اس میں کیا استعمال کیا گیا تھا دراصل دیکھئے بات ایسی ہے کہ اس دور میں جب سیمنٹ نہیں بنا تھا تب پراشین عمارتوں کو بنانے کے لئے ایک خاص پیسٹ کا استعمال کیا جاتا تھا داج محل بنانے کے لئے بھی اسی پیسٹ کا استعمال کیا گیا تھا پتھروں کو آپس میں چپکانے کے لئے گول بطاشے پیلگری کا پانی اوڑت کی دال، دہی، چھوٹ اور کنکڑ کو مکس کیا گیا اس کے بعد اسے چونے کے پانی میں دوستو ملائے جاتا تھا اس طرح سے ایک سیمی سولٹ مٹیریل تیار کر کے تاج محل جیسی عمارتوں کو تیار کیا جاتا تھا واقعے میں سوچے کتنی آشتر جنگ بات ہے کہ اس دیسی جگار سے ایسی بڑی بڑی بیلڈنگز تیار کی جاتی تھی اور آج تک وہ اسی مضبوطی کے سنگ ٹکی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں دوستو اس کو بنانے میں کتنا خرچہ لگا تھا بھائی بھارت کی شان مانے جانے والے تاج محل کو بنانے میں مغل سمرات شاہ جہاں نے دل کھول کر پیسہ خرچہ کیا تھا جبکہ اس کی سنطان اور انگزیب نے اس کا کافی ویروت بھی کیا تھا آپ کو بتا دے کہ ممتاز محل کے اس بھوے مقبرے کو بنانے میں شاہ جہاں نے اس سمائے قریب 20 لاکھ روپے کی لاغت خرچ کی تھی چونکہ آج کے قریب 827 ملین ٹالرز ہوتے ہیں اگر اپنے بھارتی روپے میں بات کریں تو قریب قریب 52.8 عرب روپے چونکہ واقعی میں بہت زیادہ بڑی رقم ہے اور آج اتنی مہنگی کوئی بھی دوسری بیڈنگ شامل ہی نہیں ہے دوستو آپ نے یہ کئی بار سنا ہوگا کہ تاج محل ممتاز کی یاد میں بنائے گیا تھا لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے یعنی کہ ممتاز جو تھی وہ مری کیسے ہیں اسے جڑی ہوئی ایک کانٹروورسی بھی ہے جو شاہ جہاں کے نام پر داگ لگاتی ہے دراصل شاہ جہاں نے ممتاز کو سب سے پہلے مینہ بازار میں دیکھا تھا اس کے بعد سے ممتاز پر شاہ جہاں فدہ ہو گئے چودہ سال کے عمر میں ممتاز محل کی سگائی شاہ جہاں کے ساتھ ہوئے دونوں کی ملاقات ایک بازار میں ہوئی تھی سگائی کے پانچ سال بعد دس مئی سولہ سو بارہ کو شاہ جہاں سے ممتاز کا نکاح ہوا تھا ممتاز محل شاہ جہاں کے تیسری اور پسندیتہ بیگم تھی ممتاز محل بہت اچھی شترنچ کی کھلا رہی تھی وہ شاہ جہاں سے بھی اچھا کھلا کرتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی پیار کرتے تھے ممتاز نے شاہ جہاں کو تیرہ بچے دیئے لیکن پھر ایک درگھٹنا ہو گئی دراصل بات یہ کہ لوڈی کے ودروں کو کابو کرنے کے لیے شاہ جہاں کو برہان پر جانت تھا تب ممتاز گربووتی تھی یہاں سینی کا بھیان چل رہا تھا لمبی آترا کی وجہ سے ممتاز بہت بری طرح سے تھک گئی تھی اور اس کا اثر اس کے گرب پر بھی پڑا ممتاز کو دکت تب شروع ہو گئی جب ممتاز پرسف پیڑا سے تڑپ رہی تھی اس وقت شاہ جہاں ڈیکن کے ودروں کو ختم کرنے کے بعد کے رنیتی بنا رہے تھے شاہ جہاں کو ممتاز کی خراب حالت کی سوچنا ملی اس دوران وہ ممتاز کے پاس نہیں گئے کیونکہ اس وقت حالت کافی زیادہ گمبیر تھی انہوں نے دائیوں کو بھیجنے کا نردیش دیا ممتاز درد سے بہت زیادہ پریشان رہی شاہی حکیم وزیر خان ان کے پاس موجود تھے وہ پہلے بھی پرسف کے دوران ان کے پاس رہ چکے تھے تیز گھنٹے کی لمبی جدو زہد کے بعد ممتاز کو آدھی رات کو ایک بیٹی گوہر آرہا پیدا ہوئی لیکن ممتاز بے حال تھی بچی کے جن کے بعد وہ بری طرح سے کافنے لگی اور ان کی پنڈ لیاں تھنڈی پڑنے لگی دائی اور حکیم ممتاز کی شریر سے ہو رہے اتیادک رکھت سراف کو روک نہیں سکے اور ممتاز کی حالت دھیرے دھیرے بکڑتی رہی اور جیسے ہی شاہ جہاں حرم پہنچے تو وہاں انہوں نے ممتاز کو حکیموں سے گھرا ہوا پایا ممتاز بہت زیادہ چھٹ پٹا رہی تھی وہ موت کے قریب تھی شاہ جہاں کے پہنچتے ہی شاہی حکیم کو چھوڑ کر تمام لوگ کمرے سے باہر چلے گئے بادشاہ کی آواز سن کر ممتاز نے اپنی آنکھیں کھولی ان میں آنسو بھرے ہوئے تھے شاہ جہاں ممتاز کے سر کے پاس بیٹھ گئے ان کی گود میں ممتاز نے دم توڑ گیا سترہ مئی سولہ سو بارہ کو ممتاز محل اور شاہ جہاں کی شادی ہوئی انہوں نے چودہ بچوں کو جن دیا ان میں سے آٹھ لڑکے تھے چھے لڑکیاں تھی لیکن بدقسمتی سے آگے چل کے صرف ساتھ ہی زندہ بچے شادی کے بعد ممتاز محل نے لگتار دس بچے کو جنم دیا دسوے اور گیاروے بچے کے جنم میں پانچ سال کا انتر تھا سولہ سو ستائیس میں وہ باروی بار گربووتی ہوئی دو سال بعد سولہ سو متیس میں تیروے بچے کو جن دیا چودوے بچے کو سولہ سو اکتیس میں جنم دینے کے دوران تیز گھنٹے کی پرسف پیڑا سے جوچتے ہوئے ممتاز نے دم توڑ دیا اور انہوں نے شاہ جہاں سے قسم لی تھی کہ ان کے بعد وہ کسی سے بھی شادی نہ کریں لیکن اس قسم کے باوجود شاہ جہاں نے کچھ دنوں کے بعد ممتاز کی چھوٹی بہن سے شادی کر لی اس کے علاوہ بھی شاہ جہاں نے دو اور نکاح کیے اور اسی لئے کئی لوگ اس بات پر گصہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ کا ماننا ہے کہ اپنی اس گلتی کا پشچتاب کرنے کے لیے انہوں نے تاج محل بنایا اور آج بھی تاج محل کو لے کے دوستوں کئی ساری میسٹریز ہیں کئی سارے راز ہیں اور سب سے زیادہ میسٹیریز اس دروازے کو مانا چاہتا ہے تاج محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جتنا زمین کے اوپر بنا ہوا ہے اتنا ہی زمین کے نیچے گہرائی میں بھی ہے کیونکہ ریسرچر کے حساب سے تاج محل کو بنانے میں جتنا مٹیریل یوز ہوا تھا اس کا آدھا ہی یہ دکھ رہا ہے اور ساتھ میں تاج محل پرفیکٹلی سیمیٹریکل ہے دونوں سائٹ سے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے سے بھی سیمیٹریکل ہو اور اس کا اچھا ثبوت ہے تاج محل کا خوفیہ دروازہ یہ دروازہ تاج محل کے نرمال کے پششات ہی بند کیا گیا تھا اتحاس میں جب بھی کوئی قلعہ بنایا جاتا تھا تو اس میں ایک خوفیہ راستہ بھی ہوتا تھا جہاں سے باہر نکلا جا سکتا تھا تاج محل میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے کئی سالوں سے کھولا نہیں گیا ہے اس دروازے کو کھولنے کے لیے سرکار نے بھی نردیش نہیں دیئے ہیں یہاں پر گھومنے آئے سیلانیوں کو اس دروازے کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی جاتی کئی شوت کرتاؤں کا ماننا ہے کہ اس دروازے کے اندر کمرے میں ممتاز کی قبر کو رکھا گیا ہے اس لیے ہی اس کمرے کو ہمیشہ بند رکھا جاتا ہے اور یہاں پر کسی کو بھی انٹری نہیں ملتی آپ سوچ لوں گے کہ قبر تو بھائی اوپر رکھی گئی ہے لیکن دوستوں زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ اوپر جو قبر ہے وہ کھالی ہے ممتاز اور شاہ جان کی اوپر جو قبر ہے وہ اصلی نہیں ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کے اصلی قبر اس دروازے کے پیچھے ہے لیکن کچھ ہسٹورینس نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ اس جگہ پر پہلے ایک تاجو محالہ نام کا شب مندر تھا کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اس کمرے میں بڑی ماترہ میں خزانہ چھپا ہوا ہے جس کے پشٹیم میڈیکل ڈیٹیکٹر میں بھی ہوئی ہے لیکن آج بھی تاج محل کے نیچے تیہ کھانے کے کئی سارے کمروں کو سرکار کھولنے سے ڈرتی ہے وہیں ان کمروں کا رہز سے پتا نہیں کتنے سالوں تک عام چنتہ کے سامنے نہیں آسکے گا کیونکہ کئی بار سرکار سے سے کھولنے کی ونطی کی گئی لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ پرائیویٹ رائٹ ہے اور اس کو کھولنے سے ٹیوریزم پر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے کیونکہ تاج محل انڈیا میں ٹیوریزم کافی زیادہ بڑھاتا ہے ویسے عام لوگ کے خیال سے اگر اس کا راز کھولا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹیوریزم اور زیادہ بڑھ جائے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس دروازے میں کومنٹ کر کے بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ بھی بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کیجئے گا جس سے آپ سے کوئی بھی ویڈیو مسنا سو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹل دین بابائی ٹیک کیئر